بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اپنے کسان دوستوں کو ایک آلو کی فصل کے کھیت میں لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ جو فصل ہے یہ تقریباً پچاس دن کی ہو گئی ہے پچاس دن کو کراس کر رہی ہے تو اب اس کے پودوں کی کیا حالت ہے اور اب اس کی کون کون سی خوراک کی ضروریات ہیں جو ہم اس کو دیں تاکہ یہ مزید پیداوار ریکارڈ پیداوار بنائے اور کسان دوست زیادہ فیدہ حاصل کر سکیں تو ہم اس طرح کی معلوماتی اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ دوسروں کے تجربات سے فیدہ حاصل کر سکیں اور اپنی پیداوار کو بڑھا سکیں تو جی دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں جی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو آلو کی فصل آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تقریبا پچاس دن کراس کر رہی ہے تو یہ اکتوبر کے آخر میں یعنی اکتوبر کے مہینے کے آخر میں تقریبا قائد کی گئی تھی تو جو آج آپ دسمبر کے مہینے میں اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیڈز کے اوپر آلو لگائے گئے ہیں جو تقریبا اٹھائی سے تیس انچ کا بیڈ ہے اور اس کی چوٹی پر جو ہے وہ آلو تقریبا نو انچ کے فاصلے پر آلو جو ہے وہ لگائے گئے تھے تو آپ یہ پودے دیکھ سکتے ہیں اب ماشاءاللہ بہت اچھے اور اچھی گروت ان کی جا رہی ہے تو اب آپ کو مزید ہم بتائیں گے کہ اب اس کو آلو کا سائز بڑا بنانے کے لیے اور زیادہ پیداوار کے لیے مزید اس کو کس خورا کی ضرورت ہے جو دی جائے تو یہ زیادہ پیداوار بنا سکتی ہے جی عزیز دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آلو کی فصل میں جو فرٹیلائزر کھا دے ہیں وہ دوسری عام فصلوں کی نسبت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کو فاس فورس اور پوٹاش کی بھی وافر مقدار میں ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ اچھا سائز بنا سکے اور زیادہ پیداوار ہمیں دے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیٹروجن کھا دیا ہے اس کی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے بجائی کے وقت ہی زیادہ کسان دوست جو ہیں وہ تقریبا سوہ دو بوری ڈی اے پی اور دو بوری تک پوٹاش بھی بجائی کے وقت ہی اس میں ڈال دیتے ہیں اس فصل کو تو جو یوریا خاد ہے نیٹروجن ہے وہ تقریبا تین قسطوں میں دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آلو کی یہ آپ دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے تقریبا آلو بنا رہے ہیں اور کیا سائز ہے آلو کا یہ جو بن رہے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس سائز کے آلو جو ہیں اس میں بڑھنا شروع ہو گئے ہیں یہ بلکہ مزید جو ہے یہ آلو ابھی سائز اس کا چھوٹا ہے اور مزید یہ سائز ابھی بڑا بنے گا یہ جڑوں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کنیکٹ ہیں تو جس سے خوراک جو ہے وہ آلو کو اس طرح ملتی رہتی ہے تو آپ یہ دیکھیں مزید یہ دیکھیں اس سے نیچے بھی یہ آلو بن رہے ہیں اور اسی طرح اگر آپ مزید کھدائی کریں تو اس میں آلو بننا شروع ہو گئے یعنی پچاس دن کے بعد آلو بننا تقریبا تیس چالیس فیصد تقریبا مکمل ہو جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آلو یہ آلو کا جو سائز ہے یہ مزید یہ آلو کا سائز تقریبا ٹھیک جا رہا ہے کیونکہ یہ پودوں کی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی کھڑی اور سبز ہے اس پر مختلف بیماریوں کو کنٹرول کیا گیا ہے تو بیماریوں کے لحاظ سے اگر بات کریں تو عزیز دوستو اس پر اگیتا جلساؤں بھی آتا ہے اور پچیتا جلساؤں بھی آتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہے جی دوستو یہ جلساؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ فنجی سائٹ اچھی کمپنی کا استعمال کریں اور بلکہ زرائی مہرین کے مشورے سے آپ ان کو اپنی فصل دکھاتے رہیں اور زرائی مہرین کے مشورے سے آپ اس پر بیماری کے خلاف جو ہے وہ سپرے آپ ضرور استعمال کرتے رہیں اور اسی کے ساتھ این پی کے کا جو سپرے ہے وہ بھی ضرور استعمال کرتے رہیں تاکہ آپ کی جو فصل کی جو بنیادی ضروریات ہیں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ پوری ہوتی رہے اور جو یوریا کھا دے آپ کو وہ بتائی ہے کہ آپ نے تین قسطوں میں استعمال کرنی ہے کہ ہر تقریباً بیس دن کے بعد آپ ایک بیگ یوریا کا نیٹروجن کا فلڈ کریں اب کیونکہ فصل پچاس دن کی ہو گئی ہے کراس کر رہی ہے تو آپ ہر دس دن کے وقفہ سے دس کلو گرام سالو بل جو پوٹاش ہے حل ہونے والی وہ آپ ہر دس دن کے بعد آپ فلڈ کریں اور آپ تین دفعہ اس کو دھرائیں تو آپ کی جو فصل ہے وہ مزید پیداوار بنائے گی اور آلو کا جو سائز ہے وہ اچھا ہوگا کسان دوست آلو کی پیداوار اسی وقت ہی زیادہ لے رہے ہوتے ہیں جب وہ تیلے کو کنٹرول کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوست آمینو ایسرڈ کا سپریے کر رہے ہوتے ہیں آپ آمینو ایسرڈ کا بھی دو تین مرتبہ جو ہے وہ سپریے اس پر دورایا کریں تاکہ آپ کی جو پیداوار ہے وہ اچھی آئے یہ پوٹاش کی خوراک بہت ضروری ہے آلو کی فصل میں اس سے آلو کا سائز اچھا رہتا ہے اور مختلے بیماریاں جو ہیں اس سے بھی بچی رہتی ہے فصل اس لیے جب نمی زیادہ آنے لگتی ہے سردیوں میں یا ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے دس پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ سے تو اس پر مختلے بیماریاں زیادہ حملہ کرنا شروع کر دیتی ہیں جی عزیز دوستو اگر آپ اپنی فصل پر اچھے سپریے کرتے ہیں بیماریوں سے کنٹرول رکھتے ہیں اگیتہ اور پچھیتہ جو جلساؤں ہے اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہتے ہیں اور آپ فصل کو مکمل خاد جو پلین ہے وہ استعمال کرتے ہیں پوٹاش مکمل دیتے ہیں فاس فورس کی کمی نہیں ہونے دیتے اور یوریا خاد بھی جو ہے وہ قسطوں میں آپ فلڈ کرتے رہتے ہیں دو تین قسطوں میں تو آپ یقیناً ایک اچھی پیداوار لیں گے اور آج کل کے مہنگائی کے دور میں یہ ایک آپ کے لیے اچھی فصل ثابت ہوگی جو تقریباً آپ چار سے پانچ لاکھ روپیہ آسانی سے کما سکتے ہیں تو اس وقت بھی جو مارکٹ میں آلو کا ریٹ جا رہا ہے وہ تقریباً سو روپیسے اوپر ہے تو یہ سو روپیسے نیچے آنا تقریباً مشکل لگ رہا ہے تو اس سے آپ ایک اچھا منافع آرن کر سکتے ہیں یہ کسانوں کے لیے ایک اچھا منافع وقت فصل ہے تو عزیز دوستو ہم اس طرح کی معلوماتی ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں آپ چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا لیں